بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجت کے چھٹے سال ماہ ذل قدر میں حضرت حاطب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقوس قبطی والی اسکندریہ کے پاس بھیجا تو شاہے مقوقس نے بطور توفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ماریا کوپٹیا ان کی بہن سرین اپنے گدھے کو جس کا نام یافور تھا اور اپنے خچر کو جس کا نام دلدل تھا بھیجا یہ ایسا خچر تھا جو اس وقت پورے عرب میں کہیں نہ پایا جاتا تھا اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ سفید رنگ کا تھا تب قاتل کبرا میں ابن سعید علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریا کوپٹیا اور ان کی بہن کو ام سلیم کے ہاں ٹھہرایا اور پھر ان کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پر اسلام پیش کیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریا کوپٹیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک امین کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا اور انہیں مقامِ علیہ کو بھیج دیا جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اور آپ خضایت النخل میں بھی رہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لجائے کرتے تھے وہ ایک نہائی دیندار خاتون تھیں حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا جن کے بطن سے حضرت حسان کے بیٹے عبد الرحمن پیدا ہوئے حضرت ماریا کوپٹیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلبِ اقدس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا حضرت عبراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھویں دن حقیقہ کیا گیا جس میں ایک بکری زبا کی گئی آپ کے سر مبارک کے بال اتروائے گئے اور اس کے ہم وزن چاندی مسکینوں کو خیرات کی گئی بعد میں آپ کے مبارک بالوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا حضرت عبراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخِ پیدائش ماہِ ذلحجہ آٹھ ہجری بتائی جاتی ہے حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد لونڈی سلمہ تھی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو سلمہ وہاں سے اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئے ان سے کہا میں نے ایک لڑکے کی دائیگی کی ہے ابو رافع یہ خوشخبری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو مبارک بات پیش کی پیارے آقا نے بیٹے کی پیدائش کا سن کر حضرت ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دیا حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم یا آبا ابراہیم پھر صبح کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے باہر تشریف لائے تو فرمایا آج شب کو میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے ایک اور روایت جو حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مربی ہے آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام کو عم السیف کے حوالے کیا جو مدینہ کے ایک لوہار کی بیوی تھی اس لوہار کا نام ابو سیف تھا ایک روز جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے کر جانے لگے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا ہم اس لوہار کے گھر پہنچے تو وہ دھونی دھونک رہے تھے اور تمام گھر دھونے سے بھرا ہوا تھا حضرت عناس فرماتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھا اور ابو سیف سے کہا رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں ابو سیف رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سابزادے کو بلوایا اور اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور جو اللہ نے چاہا وہ فرمایا پھر ہم واپس لوٹ آئے آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو آیال و اطفال پر مہربان نہیں پایا حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سولہ یا اٹھارہ ماہ تھی کہ آپ بیمار ہو گئے یہ غزبہ تبوک کے چند دن بعد کا واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ تھاما اور اس نخلستان کی طرف چل دیئے جس طرف آپ کے شہزاد سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام تھے ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا ابراہیم کا دم نکل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میری طرف اڑھایا اور میں نے شہزادے کو اپنی آغوش میں لے لیا جب عزت ابراہیم کی روح پرواز کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے میں نے ارز کیا یا نبی اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں کیا آپ نے ہمیں گریہ وقع سے منع نہیں کیا تھا فرمایا میں نے نوحے کی ممانت کی تھی دو احمقانہ فاجرانہ آوازوں کی ممانت کی تھی ایک آواز وہ کہ عیش و نعمت کے وقت بلند ہو جو لووو لہب اور میز امیز شیطان ہے اور دوسری وہ آواز کے مصیبت کے وقت نکلے جو چہروں کا خراشنا جیب و دامت پھاننا اور شیر کی جھنکار ہے پھر اپنے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابراہیم اگرچہ موت کا معاملہ امر حق نہ ہوتا اگر یہ وعدہ صادقہ نہ ہوتا اگر یہ ایسا راستہ نہ ہوتا جس پر سب کو ہی چلنا ہے اور ہم میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ انقریب شامل ہو جانے والے ہیں تو ہم تجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت رنج کیے ہوتے اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں آنکھ میں آسو بھرے اور دل رنج سے لبرے سے لیکن اس پر بھی ہم ایسی بات نہیں کہتے جو پروردگار عز و عجل کو ناقش کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا یہ عالم تھا کہ حضرت بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بن علشیخ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند پر گریہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید نے چیخ کہنالہ کیا تو اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا حضرت اسامہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو روتے دیکھا تھا فرمایا رونا رحمت ہے اور چیخنا شیطان سے ہے عمرہ بن سعید کہتے ہیں جب سیدنا عبراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبراہیم میرا فرزند ہے وہ دودھ پیتے ہوئے فوت ہوا ہے اس کے لئے دو دائیاں ہیں جو اس کی شیرخوارگی کی تکمیل کر رہی ہیں حضرت سیلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عبراہیم بن محمد علیہ السلام کے حدثے میں موجود تھی میں نے دیکھا قبل اس موت جب میں اور میری بہن چیختی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع نہ فرماتے تھے پھر جب عبراہیم فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالہ و فریاد سے منع فرما دیا حضرت فضل بن عباس نے شہزادے کو غسل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس پاس ہی تشریف فرما تھے اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے تھے اور عباس آپ کی پہلوں میں بیٹھے ہوئے تھے قبر میں فضل بن عباس اسامہ بن زہد اترے اور شہزادے کو قبر میں اتارا میں قبر کے پاس آ رہی تھی مگر کوئی مجھے منع نہ کرتا تھا اسی دن سورج گرن بھی لگ گیا تو لوگ کہنے لگے یہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت کے باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا سورج کسی کی موت و حیات سے نہیں گہنا تھا کسی اینٹ میں شگاپ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس سے نہ ضرر ہے نہ نفع لیکن زندہ آدمی کی آنکھ اس وقت اس سے خوشک ہوتی ہے بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے درست اور ٹھیک کرے حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ ربیو لول دس ہجری کو وفات پائی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضبور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے کی طریقہ ہوگا موسیقی